لوگوں کے پاس آپ کے علماء نے فتوے دی ہیں کہ جو قرآن کریم کو ناقص سمجھے کم سمجھے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے وہ کافر ہیں بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں یہ کتاب المصنف لعبدالرزاق الصنعانی الجسع الصابع تحقیق عبیب الرحمن العظمی یہ عظمگرد میں بہت بڑے محدث تھے یہ سن انیس سو تراسی چوراسی میں شاید ان کی وفات ہوئی شاپ المکتب الاسلامی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو تیس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امر امر من الخطاب نے حکم دیا کہ منادی آجاؤ انہا صلاة جامعہ کے نماز پڑو نماز جماعت ہے تو نماز جماعت کے بہانے اس نے لوگوں کو بلایا پھر وہ ممبر پر چڑ گئے اور وہاں پہ اس نے خطبہ دیا پھر اس نے کہا لا تخدع تخدعنن آیت الرجم فإنها قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل اے لوگو دوکے میں نہ رہو آئے رجم قرآن میں نازل ہوئی ہے لیکن آیت الرجم جو ہے غائب ہو گئی ہے صرف وہ غائب نہیں ہوئے قرآن کثیرون بہت سارا قرآن غائب ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے ساتھ قرآن غائب ہو گئی ہے بہت سارا قرآن غائب ہو گئی ہے یہ کتاب سنن سعید بن منصور یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے ابن عمر کے بیٹے فرماتے ہیں لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَذْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس غلط فہمینا ہو کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ مَا كُلَّهُ تجھے کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے تجھے کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے قَد ذَهَبَ مِنْهُمْ قُرْآنُنْ كَثِيرُ بہت سارا قرآن جو ہے غائب ہو چکا ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے غائب ہو چکا ہے چلا گیا ہے فتم وَلَاكِنْ يَقُولَ اَيَّا كَهْدُوْتُمْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مَا ذَهْرَ مِنْهُمْ وہ جو بچ گیا قرآن جو بچ گیا